بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹروے ہزارہ جو کمپلیٹ ہوئی ہے اس کا افتتح کرتے ہوئے انہوں نے اس منصوبے کا اس کے اوپر ایک تقریر کی جس تقریر کے اندر تمام اپوزیشن کے اوپر تابڑ توڑ حملے وزیراعظم پاکستان نے کیے ایک تو یہ دھواندھار تقریر جو تھی اس کی نشانہ اپوزیشن کیوں تھی کیوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگر وہ باہر جا رہے تھے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ عدالت کا فیصلہ تھا اگر عدالت کے فیصلے کو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ قب کرتے ہیں تو پھر ان کو اتنا غصہ کس پہ ہے وہ عالی عدلیہ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے اور عدل جو اس کا اعتماد کھو چکی ہے عدلیہ وہ اپنا اعتماد بحال کرے وزیراعظم یہ باتیں کیوں کر رہے تھے یہ بہت اہم ہے یہ بات جاننا اور اس پہ بات کرنا کہ آج ان کی جو تقریر تھی اور پھر جو مولانا فضل الرحمن اور کنٹینر اور اس کے بعد پھر انہوں نے شہباز شریف بلاول بھٹو زرداری تمام ہی اپوزیشن کو آج رگڑا لگا دیا آخر ایسا کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان چھٹی کے بعد اتمنان ان کو نہیں ہے اور وہ بہت پریشان نظر آئے ہیں تو آج اسی کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ چیدہ چیدہ باتیں جو کہ وزیراعظم پاکستان نے آج اپوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تاک تاک کہ انہوں نے حملے کیا ذرا وہ سنیے گا سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر جو اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوانا ہے آپ کے لئے دے دے گا آئنسٹین گھبرا گیا ہے اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے وہ لبرل نہیں ہے وہ لبرلی کرپٹ ہے کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائیم منسٹر بنا دے ہیں سوائے عمران خان کے ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو میری زیادہ تار کیابنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو لیکن رحم آ گیا ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ سات ارب روپے کی گیرنٹی دے دو یہ ٹپ دے سکتے ہیں سات ارب روپے کی اور کہتا ہے شباز شریف میں گیرنٹی دوں گا یہ شباز شریف آپ کی کون گیرنٹی دے گا آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے عدالت کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں بڑے ذہین چیف جسٹس ہے اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں پرسیپشن کو ٹھیک کریں کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتوار کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کے انصاف پلے گا حیرت ہے کہ وزیر آزم پاکستان وزیر آزم ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف دے وہ انصاف کے لیے راستے کرے وہ کس کو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں بہت اہم سوالات آج کی اس تقریر میں ان کے چھپے ہوئے ہیں ہم ایسا ہاتھ موجود ہے بہت ہی محترم پینل جس سے ہم بات کریں گے جناب حافظ عمدللہ صاحب جے یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا جناب ندیم افضل چند صاحب ان سے بہتر کوئی نہیں کیونکہ یہ ترجمان ہیں وزیر آزم پاکستان سے انہی سے پوچھیں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے جناب خورم دستگیر خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکنے قوم اسملی اور وفاقی وزیر رہے ہیں بہت بہت شکریہ خورم صاحب اور لاس پیٹ نوٹ لیسٹ جناب نبیل گبول صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر آنمائے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہے بہت بہت شکریہ گبول صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی میں سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کی طرف آرہ چاہتی ہوں کیوں انہوں نے کہا کہ یہ جو دھرنا تھا سو دن اگر یہ کر لیتے تو میں ان کی ہر بات مان جاتا پرائیم نیسٹر آپ لوگوں نے بلکل اچانا کی دھرنا بھی ختم کر دیا تھا تو پرائیم نیسٹر ٹھیک کہا رہے ہیں کہ سو دن اگر کر لیں تو بات مان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسمہ بی بی دکھ اس بات پر ہے کہ ملک کا پرائیم نیسٹر ہوتے ہوئے اگرچہ ہم تسلیم نہیں کرتے کیا قوم فیصلہ کرے پرائیم نیسٹر کی زبانی ہے کیا ایک ذمہ دار منصف پر بیٹھ کے اس زبان اور بازار زبان میں آپ کیا فرق کر سکتے ہیں کیا ایک سو چھ بیس دن کی درنے میں جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ازادی مارچ کے دورانیے میں یہ نظیم عبدالچان صاحب بیٹے نے تشریف فرمایا اس کی یہ بگوائی دیں گے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کو اپنے کارندوں کو اپنے ترجمان سپورسمنٹس کو سب کو کہا کہ سیاسی قیادت ازادی مارچ کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرتی بکل یہ بڑی ان کی ہم سب نے تعریف نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے یہ بات کی پھر خود مولانا قدرامہ صاحب کے بارے میں بات کی کہ اس پر روی تنقید نہیں کرنی ہے تو جب ازادی مارچ ستائیس اکتوبر سے روانہ ہو کہ تیرہ اکتوبر تک تو ان کا رویش یہ تھا کیوں آپ خوف زدہ تھے آپ مرعوب تھے کیا بیماری تھی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر تو آپ کا ٹھون نہیں تھا جب ازادی مارچ یہاں سے چلی گئی آپ کا ٹھون تبدیل ہوا وہ زبان آپ نے استعمال کی آپ نے ان اپوزیشن قیادت جس کے بارے میں آج کہ آپ کہتے ہیں کہ کنٹینر پر سرکس لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی آپ نے تشکیل دی اور آپ نے چودری پرویز علیہ صاحب کی انٹریو آپ دیکھیں وہ خود کہتے ہیں کہ جب مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی رات کو عمران خان نے خود مولانا کے بارے میں کونسے الفاظ استعمال کیے انہیں نے کہا کہ میں واپس چلا گیا کہ میں اس کمیٹی کا ایسا نہیں بنوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے عمران خان کا خود فون آیا کہ نہیں آپ نے کردار ادا کرنا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایک طرف مذاکراتی کمیٹی دوسری طرف اس کے ساتھ ممکن ہے لیکن جب آپ ادھر وہ کہتے ہیں کہ مصبت باتیں ہونی چاہیے مذاکراتی کمیٹی تشکیل کرتے ہیں تو آپ چلے گئے تو اس لیے آپ نے ان کو زیادہ طاقت دے دی گا آپ چھپ کر کے جو اگر گئے ہیں اس پہ ان کا زیادہ طاقت ملی ہے ان کو پتہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی تو پھر گالی دیں گے گالی تو نہیں دینی چاہیے وہ تو کسی بھی صورت گالی نہیں دینی پھر آپ اقیادت کو کہیں گے کیونہ نے سرکس لگایا تھے کیا سرکس کون لوگ لگایا تھے آپ کو پتا ہے سرکس میں اکسر جانور ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں تو آپ ہمیں کوئی جانور سمجھتے ہیں آپ اور ہمارے کنٹینر سے آپ گواہ اس بات کی ہمارے کنٹینر سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ہمارے کنٹرن سے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارنام لیا جاتا تھا کبس کمگالی کسی کو نہیں ملی اس لیے اگر آپ اس قسم کی چیز کو سرکست کہتے ہیں تو آپ کی عقل پر افسوس ہی کیا جاتا ہے اور دوسری بات ہے آپ نے جو ایک سو چھبیس دن درنا کیا تو پھر تو وہ کنسٹ تھا وہ مزیکل شو تھا وہ کانسا شایسے درنا تھا وہ کانسا شایسے اجتے جاتا یہ میں خورم صاحب آپ کے طرف بھی آؤں آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم کیوں غصے میں کنٹینر وزیراعظم کے لیے ایک ذہنی پنجرہ اور نفسیاتی بیماری بن چکا ہے آج کی تقریر جو ہے وہ بڑی تلخ بہتان ترازی سے بھرپور اور جنجلہت سے بھری ہوئی تھی اس سے پہلے قوم تو یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ وزیراعظم انہوں نے یہ اندیا دیں کہ وہ کس طرح یہ جو اب ایک غریب دشمن مہنگائی ہے جو لوگوں کے گلے کاٹ رہی ہے ان کو بھوک پر مجبور کر رہی ہے اس کا ان کے پاس کیا حل ہے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ وزیراعظم کشمیر پر کوئی بات کریں گے کہ بھی کشمیر کے اوپر کیا سفارتی نہیں انہوں نے کہا نا کہ کشمیر کے اوپر اپوزیشن جو ہے جان کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ کشمیر پر توجہ بڑھ سکے یہ تو انہوں نے کہا ہے آج جی لیکن لیکن اگر یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ وزیراعظم جو ہیں اب صرف نام کے وزیراعظم ہیں ان کے پاس انیشیٹیو نہیں ہے ان کے پاس ایجنسی نہیں ہے کہ یہ خود کوئی کام کر سکیں اور جس طرح انہوں نے آج عدلیہ کے اوپر دباؤ پڑھایا ہے یہ بھی ان کی جنجلات کا مذر ہے کہ وہ کس قدر جنجلائے ہوئے ہیں کہ جو عدلیہ نے فیصلے کیے حالیہ جنوں میں جس سے میاں نواز شریف کی صحت کی وجہ سے ان کو زمانتیں ملیں اور اب وہ انشاءاللہ کل صورت ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے اپنے علاج کی خاطر ایشو یہ بھی ہے کہ وزیراعظم میں یہ گریس ہونی چاہیے تھی کہ جس منصوبے کا ہفتہ وہ کر رہے ہیں جس نے وہ شروع کیا ہے اس کو بھی یاد کرتے ہیں اور میں یہ قدرت کا ایک سنگین میں مزاک ہی کہوں گا کہ انتیس نومبر دوہزار چودہ کو اینڈھرنے کے درمیان جب عمران خان کنٹینر پر اس وقت بھی اسی طرح اپوزیشن کے تمام جو لیڈران تھے ان کا تمسکر اڑا رہے تھے ان کی تذہیق کر رہے تھے اس دن ہزارہ موٹر وے کا انتیس نومبر کو آج سے پان سال پہلے افتاہ کی رنگے بنیاد رکھا گیا آج جب وہ مکمل ہوا ہے تو جس طرح نواز شریف نے ملتان ائرپورٹ کی تکمیل پر یوسر سوزہ گلانی کو بلایا تھا ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اگر ان میں کوئی گریس ہوتی اگر ان میں یہ سمجھ ہوتی کہ کس طرح پاکستان میں معاملات کو چلانا ہے تو آج وہ نواز شریف کو یاد کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے لیکن یہاں تو سوائے اس حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں مگر خورم صاحب دیکھیں نا وہ ای سی ایل سے نام نہیں نکالنا چاہتے تھے سر وہ ای سی ایل سے نام نہیں نکالنا چاہتے تھے انہوں نے نکالا انہوں نے کہا میری کیبنٹ نکال نہیں نکالنا فیصلے کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ میں جنجلاہٹ پیئے تو کس بات کی جنجلاہٹ ہے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ پریشان ہے جو رحم تکبر کے ساتھ کیا جائے وہ رحم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ سے معافی وانگنی چاہیے اس کے حضور جو ہے وہ سر بزجود ہونا چاہیے اگر آپ نے دل میں کوئی اچھی بات کی ہے تو اس کا دھنڈورا مت پیٹیں کہ میں نے رحم کیا ہے اور وہ رحم جو ہے جب اس کے اوپر انہوں نے سات عرب کی شرط لگا دی اس کے اوپر انہوں نے مختلف شرائط آئید کر دی تو وہ ایک سیاسی شعبت آبازی بن گئی جو چودیس جات صاحب نے کہا تھا کہ یہ مت کریں اس سے افرات افری پھیلے گی تو افرات افری پھیلی ہے اور سب سے ادھا افرات افری جو ہے وہ وزیراعظم کے ذہن میں پھیلی ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ جو اظہار رائے کے اوپر پابندی آئے ہم کس طرح اٹھا رہے ہیں ہم جو ہیں یہ جو ہم نے لوگ اس وقت پنجاب میں جس طرح ان کو ان کی مفتوائیاں بند کر دی ہیں مہنگائی سب سے زیادہ ہے سر عوام کی تو کسی کو پرواہ نہیں نہ پوزیشن کو پرواہ نہ حکومت کو پرواہ بیچاری عوام کا تو کیا کریں مجھے بتائیے یہ تو بہت وہ حکومت جس نے مفتوائیاں اور مفتوائیاں بند کیے ہوں اس کا سربراہ کس مو سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جو ہیں وہ اتنے جو اب یاد رکھیں چھ سال سے خیبر پخونخواہ میں ان کی پارٹی کی حکومت ہے کیا ایک سطر بھی بدلی ہے جیل اسلاحات کی نہیں بدلی ایک سال سے پنجاب میں فیڈریشن میں بلوکستان میں کے پی میں پھر ان کی حکومت ہے کیا ایک سطر بھی جیل اسلاحات کیلئے بدلی ہے نہیں بدلی اب نواز شریف ہوا ہے تو یاد آگیا ہے اپنے عمل پر غور کریں کیونکہ یہ گھڑی میشر کی ہے یہ حکومت ارسائی نیشر میں ہے اور اگر اب بھی یہ کوئی عمل داقل نہیں کرتی دفتر میں اور صرف جو ہے اتتان سشمی کے اوپران یعنی کام کرنا پڑے گا گبول صاحب بے کل گبول صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں پرائم نیسٹر جو ہیں انہوں نے آج اس طرح کی تقریر کی کیوں انہوں نے تمام اپوزیشن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور کیا واقعی صرف اپوزیشن نشانہ تھی یا کوئی اور بھی نشانہ تھا دیکھیں میں کل بھی ایک نیوز چینل میں میں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت عمران خان بہت زیادہ ایک زینی تلاو میں ہے اور عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو ان سے کام کروایا جا رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے خاص کر میاں نواز شریف صاحب کو باہر بیجنے کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے کہ یہ عمران خان کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کا جو پاپلرٹی گراف ہے وہ ڈریسٹکلی بہت نیچے آ چکا ہے کیونکہ جو شخص ایک نعرہ لگا کہا تھا کرپشن کے خلاف اور خود اس نے ظاہر کیا کہ دیکھو نواز شریف کے اوپر یہ یہ کرپشن کیسز ہیں اور میں کسی طرح این آر او نہیں دوں گا اور این آر او کسی نے مانگا نہیں اور اس کو دینا پڑا کس کے کہنے پہ دینا پڑا یہ ایک لبی بحث ہے لیکن اس کو دینا پڑا نہ چاہتے ہوئے دینا پڑا تو آج عمران خان کی فرسٹیشن نظر آئیے جب انسان فرسٹیڈ ہوتا ہے یا جب آپ بچے کھیلتے ہیں لوڈو کھیلتے ہیں اور جب ہار رہے ہوتے ہیں تو آپ لوڈو کا پورا وہ جو ہے وہ گوٹیاں آپ اڑا دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ گیم نہیں کھیلنی ہے عمران خان اب یہ بزید کھیلنا نہیں چاہتے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے جس طرح میں تو اب زرداری صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ عمران خان ڈیسمبر میں ان کو نظر نہیں آ رہے میں سمجھتا ہوں کہ جنوری دوہزر بیس میں شاید یہ پارلیمنٹی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ حالات اس طرف جا رہے ہیں اور کئی غلطی میں کئی غصے میں عمران خان گوٹیا نہیں جو ہے وہ لوڈو کی جو ہے اٹھا نہیں لے اور کہہ دے جی مجھے نہیں کہہ اور لوڈو بھی پھار دیں یہ آلات مجھے نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے لوڈو بھی پھار دیں لوڈو بھی پھار دیں ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہم بھی چھوٹے بچے جب تھے تو ہم ابھی بھی لوڈو جب ہم آ رہے ہوتے تو ہم اس کے لوڈو کا کارٹ ہم پھار کے پہنک دیتے ہیں باقی مزید اندر کی باتیں آپ کو ندیم بتا سکتا ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ لوڈو کی تو اس میں ایک سامپ سیڑھی کا کھیل بھی ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو گبول صاحب سامپ سیڑھی میں وہ جیسے ہی اوپر چندے لگتے ہیں نیچے سے وہ سیڑھی کھینچ لیتے ہیں اور سامپ جو ہے وہ ان کو کھا لیتا ہے تو یہ بڑا دلچسپ کھیل ہے چاند صاحب یہ لیکن لبو لہجہ جو ہے پرائم میسٹر کا وہ کافی اس پہ اتراز ہے دیکھیں انہوں نے لبو لہجہ جو بات ہے اس ملک میں اس وقت ٹیمپریچر ہی ویسے آئی ہے تو جب پروٹیکل جماعتوں کی طرح سے ٹیمپریچر آئی ہوگا تو پھر جواب بھی ایسے ہی ملے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ انفرچنیٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت یعنی وزیراعظم کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ٹیمپریچر میں سمجھتا ہوں کام ہی ہونا چاہیے اور یہ اللہ کرے اس ملک کا ٹیمپریچر کام ہو ہم کچھ ڈیموکریسی کی طرف پارلیمٹ کو مضبوطی کی طرف عوام کے مسائل کی طرف ہم جائیں لیکن بدقسمتی سے ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور ٹیمپریچر دن بہ دن کیونکہ ساری اپوزیشن جماعتوں کا روخ بھی صرف عمران خان کی طرف ہی ہے باقی کسی کی طرف نہیں ہے یہ بھی ایک زیادتی ہے کس کی طرف پار ہوگا لیکن سسٹم کے اندر جو خامی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جوڈیشری کے اندر جو ہمارے نظام عدل کے اندر جو خامی ہے اس کی اپوزیشن کو بات کرنی چاہیے جو پرانی ہم نے پرانی چیزوں کا اگر ہم نے بھولنا ہے پرانی ساری قدورتوں کو ختم کرنا ہے پرانے غلط کاموں کو ٹھیک کرنا ہے تو ہر ایک کوئی طریقہ کار ہو تو اپوزیشن بھی صرف ون پوائنٹ ایک بات تو حقیقت ہے کہ باقی تو کسی کو کوئی کوش نہیں کہہ رہا کسی نے بڑا اچھا تذکرہ کیا کہ وزیراعظم لگتا ہے اپوزیشن لیڈر ہیں اور شباہ شریف صاحب لگتا ہے کہ شاید کوئی وزیراعظم ہے جس طرح وہ بات چیت کرتے ہیں دیکھیں آپ کو شباہ شریف ابھی وزیراعظم نظر آ رہے ہیں اللہ نہ کرے کبھی اس ملک کی ایسی بدقسمتی ہو میں ایک آپ بات بتا دوں پھر ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان درنے کے اندر بھی استعمال کی گی پرائم نیسٹر کے لیے یا جو پچھلے دور میں جو حکومت میں تھے خورم بائی کی ٹیم جو اس وقت بھی چند لوگ استعمال کرتے تھے اب چیزیں بھولنے کے لیے پھر آج بھی چند لوگوں میں اور وزیراعظم میں بڑا فرق ہے چند لوگوں میں پھر جب کروایا جاتا تھا آپ کو پتا ہے پی ایم آس میں ایک سیل تھا اس سیل میں بقاعدہ ٹریننگ دے کے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور پھر ذاتیات ذاتی قسم کے اٹیک کیے جاتے تھے آج آپ دیکھ لیں کسی کی ذاتیات پہ اس لیول پہ اٹیک نہیں ہو رہے جیسے فی میلز کی اوپر ہوتے تھے جیسے پرانی ایک آتے تھے آج وہ نہیں ہو رہا کام رہ گئی بات اب آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو نبیل بھائی نے کہا کہ سسٹم چلتا وہاں نظر نہیں آتا بڑی خطرناک بات انہوں نے کی اب اس کے لیے بھی میں سمجھ دوں اپوزیشن کا بھی پھر حق ہے اپنی صفحے درست کرنا بلاول صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اپوزیشن تمام جماعتوں کو ہوش کے ناقل لینے چاہیے اگر سسٹم کو خطرہ ہے تو پھر اپوزیشن بول کے بتایا کہ کیا خطرہ ہے اپوزیشن سسٹم کے لیے سسٹم کے لیے سب کے لیے لیکن حکومتیں جانا اور چیز ہے سسٹم جانا اور چیز ہے حکومت اگر آپ کانسیوشن طریقہ سے جایا تو وہ ایک رائٹ ہوتا ہے اس میں کسی کو اطراب نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا پرویز علاہ صاحب کی آپ ان کا انٹریو دیکھ لیے وضاحت انہوں ضرور دی مگر ہی ان کی باتوں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ ان کا پہلا انٹریو دیکھ رہی ہیں تو میں ان کی وضاحت دیکھ رہا ہوں مجھے وضاحت پسند آئی ہے ان کی اب جو پہلے والی بات تھی تو اس بات پہ میں تفسر ہی گار سکتا ہوں مجھے ایک لائٹر موڈ میں جو انہوں نے کہا جی پاشا صاحب نے بندے توڑے تو کاف لیک سے بندے توڑ کے کون لے آتا میں خود اس پیو پڑھ رہا تھا مجھے پتا تھا مجھے کلے میسج آئے تھے کہ کاف میں شامل ہو جاؤں ہر دفعہ ظاہر ہے کاف جہاں سے بنی اس سے پہلے نون جو سے بنی اس سے پہلے باتی چیزیں کہ وہ سب تو پاکستان نہ ہوتا رہا اگر کوئی ریت کا گھر بنے گا تو وہ ایک لہر آتی ہے تو اس سے چلا جاتا ہے کوئی کنکریٹ کا بنے گا تو وہ کچھ دن نکال لیکن پھر پرائیمیسٹر کو بائیس سال سے جدوجہت جتنی کس کی بنیادیں مضبوط ہیں اتنی تو بائیس سال جدوجہت پرائیمیسٹر نے کی ہے کیسے وہ تو کہتے ہیں شجا پاشا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا پرویز الائی صاحب نے کہا یہ آپ ہمارے ہمیں اتحادیوں سے نہ لڑائیں میں اس وقت اس وقت ایشو ٹاپک کا ہو رہا ہے اس وقت جو ٹاپک ہے اس وقت وہ ہمارے اتحادی ٹاپک نہیں ہے آپ اتحادیوں کے بارے میں ہم اچھے جذبات رکھتے ہیں ہم اس وقت سسٹم کی بات کر رہے ہیں سر اس سسٹم کے لئے اتحادی بھی آتے ہیں اور اتحادی بہت اہم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بدقسمتی ہوگی اگر سسٹم کلیپس کرے گا تو یہ پھر سارے نقصان میں جائیں گے کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک فرد نقصان میں جائیں گے گبول صاحب آپ کو لگتا ہے کہ سارا سسٹم جائے گا نبیل صاحب نے جو کہا ہے نبیل صاحب پرانے سیاستدان ہے بیلسینی رادمی ہے انہوں نے کچھ محسوس کیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں پریٹیکل ورکن ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے سسٹم کو بیلسینی کیا رول آپ ادا کر سکتے گبول صاحب وہ چیزیں نہ ہو جو وہ محسوس کر رہے ہیں اور وہ جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو خطرہ ہے گبول صاحب میں صرف یہ ایٹ کرنا چاہتا ہوں نظیم صاحب کے ایک تو جو مشکل سے آواز آ رہی ہے آپ کے ائر فون کا مسئلہ ہے میں صرف یہ بتاؤں کہ چودری پرویز الائی جو میسج لے کر آئے ہیں مولانا فضل رحمان سے جو باتیں کی ہیں اور جو باتیں انہوں نے عمران خان سے کی ہے اور جو باتیں انہوں نے میڈیا میں کی ہے یہ بہت خطرناک باتیں ہیں اور جب بھی چودری برادرانوں کو انوارڈ کیا جاتا ہے کسی بھی نگوشیشن میں کسی بھی کسی بھی مسائل میں اس کو حل کرنے کے لیے تو اس کا انڈ ریزرٹ جو ہے وہ ڈیزیسٹری ہوتا ہے اچھا لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جاتی ورنہ وہ تو چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں چودری برادران چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اب مولانا کو تو ملا نہیں ہے انہوں نے میری بات سنیں چودری برادران کو اگر آپ پاسٹ ریکارڈ دیکھیں جب مشرف نے ان کو بلایا لال مسجد کے لیے اینڈ ریزرٹ کیا ہوا جب مشرف نے نواب اکبر بکٹی کے مسائل کے لیے ان کو بیجا بکٹی صاحب سے ملاقات کے لیے اس کا اینڈ ریزرٹ کیا آیا بات یہ ہے کہ اگر چودری برادران کی سنی نہیں جاتی ہے تو چودری برادران جو یہ باتیں کر رہے ہیں جنرل پاشا کی یا جس طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ بہت خطرناک ہے دیکھیں ہمارے اپنے اداروں کے خلاف اگر ہم بیٹھ کر انگلیاں اٹھائیں اور ہم جب ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے اور پھر ہم آ کے بتاتے ہیں کہ اس وقت کے دور میں کس کس نے کیا رول پلے کیا جنرل پاشا نے کیا رول پلے کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جنرل پاشا آئی ایس آئی کا چیف اور اگر آئی ایس آئی کا چیف یہ رول اس وقت میں کر سکتا ہے تو ابھی بھی کر سکتا ہے تو ہم بدنام کس کو کر رہے ہیں ہم اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد ہم ضرور اس پر بات کریں گے بائی دوئے شباز شریف صاحب نے خصوصی شکریہ چودی شجاعت صاحب اور پرویز علیہ صاحب کا ادا کی ہے تو بریک کے بعد ہم آئیں گے اور اس پر ضرور بات کریں گے کہ بلیک میل نہیں ہوں گا میری کوئی قیمت نہیں وزیراعظم نے کہا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ایک دوئے پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حافظ صاحب پرائیم نیسٹر نے کہا عدلیہ کو بھی کہ وہ اپنے اعتماد کو بحال کریں اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیصلے سے اوپر قبول تو انہوں نے کیا عدلیہ کا ہر فیصلہ ہر کوئی قبول کرتا لیکن وہ سہمت نہیں ہے پولیٹکل لیڈر کے طور پر آپ ان کی پرابلم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت اس کے اوپر انویسٹ کیا اس نیرٹیف کے اوپر جو وہ دے رہے بے آ لیا دیکھیں جو آج میں دیکھ رہا تھا ان کی تقریر میں نے پہلے بکھا وہ وزیراعظم کی تقریر نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مستقبل قریب میں وہ وزیراعظم دکائی نہیں دے رہا یہ تو آپ کی خواہش ہے نا صاحب میری خواہش نہیں ہے یہ آپ نوٹ کریں مجھے مستقبل قریب میں اس میں تین مہینے لگتے ہیں چار مہینے لگتے ہیں کتنے لگتے ہیں اس لئے مستقبل قریب میں مجھے وہ وزیراعظم دکائی نہیں دے رہا لہٰذا اس کی غصے کی بنیادی وجہ یہ ہے کچھ اثارات وہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انڈائریکٹ ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ نے کہا کہ میں عدلہ کی فیصلی کو تسلیم کرتا ہوں انڈائریکٹ انہوں نے عدلیہ پر تنقید کی تنقید کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلی سے وہ خوش نہیں ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور دوسری طرف وہ کیا کہتے ہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کیبینٹ پورا کیبینٹ خلاف تھا میاں صاحب کو بہر بجوانے میں میں حق میں تھا لیکن یہاں ریاکشن جو دکھا رہا ہے عدلیہ کی فیصلی ہے پر اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کیبینٹ حق میں تھا آپ حق میں نہیں تھے کیونکہ میری جو معلومات ہیں شاید نجیم عبدال صاحب کو مجھ سے زیادہ معلوم ہوگا میری جو معلومات ہیں جس دن کیبینٹ نے فیصلہ کرنا تھا اس میں چار لوگوں نے ظاہری طور پر مخالفت کیے چار وزارانے باقی سب نے اتفاق سے کہا ہے کہ میاں صاحب کو جانے دو وہ بیمار ہے اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو زبان استعمال کرتے ہیں اس لئے میں ایک مختصر شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لیجا بتا رہا ہے تمہارا لیجا بتا رہا ہے لیکن اس کا جو عدیٰ ٹکرہ ہے وہ نہیں ہے جو نہیں پڑھائیا میں کچھ اور لگا گیا مستاخی کرتا ہوں تمہارا لئے جب بتا رہا ہے کہ تمہاری حکومت چلتی چلتی ہے اچھا یہ چلتی چلتی ہے اچھا اس لیے میں میں کہتا ہوں کہ خاندانی جو رئیس ہوتا ہے اس کا زبانی ہے یہ حکومت کا چلنا چلو آپ ہمارے ایسے موڈرن اچھے علماء جو آپ ہمیں ایک انڈین گالی کی طرز پر مولانا صاحب سنا دے تو اچھا آئے گا اس پیس میں میں ایک بات اور کرلوں مگر یہ تو کیسے چلتی ہے ان کے پاس نمبر ہے ان کے پاس حکومت ہے ان کے ساتھ ادارے ہیں یہ تو ابھی خورم سب سے چلتی ہے دیکھیں الحمدللہ بھائی آپ دیکھیں فضل الرمان صاحب بڑے پرانے سیاسی ہیں انہوں نے جو کنٹینر پہ جو الفاظ کہے حکومت کے بارے میں ریاست کے خلاف بیانی ہیں ایک پرائم نسٹر کی ذات کے بارے میں پر جس طرح شباہ شریف صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جس طرح کے الفاظ کہے اب یہ آپ صرف کہیں کہ پرائم نسٹر پھر جب آپ ان کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے تو پھر کیا جواب آیا آپ بڑے نرم لہجے سے میرے ساتھ پرام کر رہے ہیں میں اس سے بھی کوشش کروں گا کہ آپ سے نرم لہجے میں بات کروں بے شک آپ دلائل کے ساتھ کر رہا آپ پالیسیز بے تنقید کریں حکومت جواب نہیں ہوتی ہے پوزیشن کے سامنے حکومت جواب نہیں ہوتی ہے میڈیا کے سامنے کس نے کہا کہ ہم آنسریبل نہیں ہیں آچھا آنسریبل ہے میں ایک بات ہم آپ کو آنسریبل سمجھتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ بات کریں گے نظام حضل کی طرف آئیں آپ اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ اپنے پارٹی کی بارے میں بھی وضاعت کریں کہ خسرو بختیار کیسی بنی اس کے پارٹی انہوں نے کیسی آپ سپورٹ کیا بنا پارٹی بن گئی نا بنی نہیں بنا بنائی گئی آچھا جب ہاں وہ پارٹی بنائی گئی جی جی کس نے بنائی وہ صوبہ پر مہا صوبہ جتا ہے جو بھی مہا صوبہ علیک ٹیبل کیسی آپ سے ملے مسلملی کاپ کیسی آپ کی احتیاجی بنے سر ویسے اس میں تو مجھ جائے وہ تو پھر پاکستان میں ہر پارٹی کے ساتھ کچھ رہا وہ اس لئے میں نہیں بلیکہ اسما بھی بھی بات یہ ہم تو سارے ان کے مطابق ادھر ادھر کے لوگ ہیں نا یہ تو پریشتے ہیں فردو ساشک جیسے پریشتہ شیری مزاری جیسے پریشتہ نہیں میں اچرام کرتا تو پریشتہ غلط غلط نام ہے بکل صحیح ہے بردست نام ہے شیخ رشی جیسا محترم چلے اچھا میں خورم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ پرائیم منسٹر نے کہ یہ لوگ تو پہلے جج جو ہیں وہ خریدتے رہے اور اس طرح کی بات بھی انہوں نے کیے یعنی کہ انصاف کے نظام کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا اور آپ کی پارٹی کے اوپر الزام بھی ظاہر ہے انہوں نے لگایا تو اچانک وہ کہتے ہیں تبدیلی کیسے آگئی ہے تبدیلی آرہی ہے بہت سارے لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں جی جس شخص کی تیاست اور اس کا آج بزارت عظمہ پر فائز ہونا ایک عدالتی فیصلی کے وجہ سے ہو اب ان کی جھنجلاہت جو ہے وہ دیدنی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ میں اب چونکہ وزارعظم ہوں تو لہٰذا عدلیہ بھی میرے بغض اور کینے کے مطابق چلنی چاہیے میں نے آج کہا ہے کہ جس نے بھی اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تو جناب وہ جو سو اور اپ کے کھڑے پشاور میں پڑے ہوئے ہیں جہاں ملک کا پیسہ لوٹا گیا نظر آ رہا ہے کہ وہاں کھڑے پڑے ہیں اور سو اور پر خرچ کرنے کے باوجود کچھ نہیں بنا تو وہ پیسہ کون کھا گیا یا اگر جو ہے مالم جببہ کا سکینڈل جو ہے وہاں ملک کا پیسہ کھایا گیا ہے تو اس کو پکڑے نہ جی کیوں نہیں دوائیوں کا سکینڈل ان کی اپنی حکومت میں ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے پیسے لے کر کرپشن کر کے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کی اجازت دی گئی جس سے آج پورا ملک پاکستان کے غریب بل بلا رہے ہیں اوپر سے دوائیوں مختبند کر دی دوائیوں مہنگی کر دی وہ اس کا بھی ضرور حساب لیں فرنس آئل کا سکینڈل جو ہے ایک سال ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی پیشن اب فورن فنڈنگ کے کیس میں جو کہتے تھے نا جی اگر وہ عدلیہ کے پر ان کا اطراز ہے تو عدلیہ نے تو پانچ سال فورن فنڈنگ کے کیس میں ان کو اتنی ریائیت دی ہے اتنی ریائیت دی ہے کہ یہ پانچ سال ہو گئے ہیں اس میں ابھی تک اس کا پروپر ٹرائل چورو نہیں ہوا اگر یہ واقعی اس پر سنجیدہ ہے کہ جی جس نے پیسہ کھایا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا فورن فنڈنگ کیس میں ہمارا سوال ان سے وہی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے پانچ سال سے یہ تلاشی دینے سے جو ہیں گریزہ ہے وہ کافی 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 کیس ہے آخری بات کرتا دیکھیں عدلیہ کی اوپر اس طرح کی گفتگو جب کرتے ہیں نا فزیراعظم اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ جو جنجلات ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کے فیصلے آئیں گے تو پھر یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو انہوں نے بائی نیم جو ہیں دونوں چیف جسٹسز کا نام لیا اور ان کو یہ کہا اگر آپ نے واقعی جو ہے اس کا پریشن آپ نے دبائے اس سے پرے گریزہ صاحب کے پاس جو پرائیم نیسٹ جوڈیشری کے بارے میں کہا ایک بات جو آپوزشن کی بات انہوں نے کی ہے آپوزشن نے اپنا پریشن ویلڈ کیا تو حکومت کو وہ جو انہوں نے بلڈوز کیے تھے آمرانہ طریقے سے گیارہ آرڈیننس پھر حکومت کو واپس بھی لینے پڑے اگر اس قسم کی تھوڑی بالک نظری دکھائیں گے تو پارلیمان بھی چلے گی اگر اس طرح کی تقریر کے اوپر پولیسی بیس ہوگی پارلیمان نہیں چل رہے نا مسئلہ تو یہ ہے کہ پارلیمان نہیں چل بڑا ایم پوائنٹ آج پرائیمڈسٹر نے اٹھایا جوڈیشری کے بارے میں اور انہوں نے بڑے اترام کے ساتھ آجزانہ رویہ میں انہوں نے دو چیف جسس سہبان نئے آنے والے اور مجودہ اور انہوں نے کہا کہ توقعات کا ازار کے کہ اس ملک میں نظام عدل میں ٹھیک ہونے کے لیے لوگوں کی خواہش ہے آپ جائیں نا لور جوڈیشری میں سپریم کورٹ تک سپریم کورٹ نے تو کافی بیگلا ختم کیا ہائی کورٹ میں آپ جا کے حال دیکھیں سیول جیجز سیشن جیجز ایڈیشن سیشن جیجز کے کورٹس میں جا یقین جانے لوگ روڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کیس پانچ پانچ سال کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا پیسہ چاہیے جتنا آپ کو فانڈز چاہیے ہم دینے کے لیے دیار ہیں لیجسلیشن تو یقین ان لیجسلیشن نہیں کرنی ہے لیکن جوڈیشن ریفارمز نہیں ہو سکتی جوڈیشن کے بغیر تو ابھی تو میری بات مکمل میں جب وہ جو انہوں نے کہا ہے اس وقت ملک میں انہوں نے کہا ہے جنگیں بھی ہو ملک کرائیسز بھی بھی ہو اگر لوگ کو انصاف مل رہا ہو تو سمجھے کہ ملک ریاست ٹھیک چال رہی ہے اور جو لوگوں کی نصاف نائنصافی ہو رہی ہے مہنگائی کی صورت میں جو گود گورننس تو کچھ شیخ رشی صاحب میں کہا کہ اگر اگر عدلیہ عام آدمی کی دہلیز پر انصاف پہنچانے میں کامیاب ہو جائے عدلیہ انصاف دینے میں کامیاب ہو جائے عام آدمی کے ساتھ جس طرح الیٹ کلاس کو انصاف ملتا ہے مہنگے وکیل کر کے انصاف خریدتے ہیں اس طرح عام آدمی کو سستہ انصاف مل جائے بائی دوئے آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آئے اسی وقت کیس سنیں گے میں کہتا ہوں مہنگائی سے لے کر جو بھی کرائیسز ہو خواہ مہنگائی ہو خواہ انرجی کرائیسز ہو خواہ رول آف لا کی طرف ہو خواہ میڈیا پر بنی ہو خواہ کیس ہو خواہ جو بھی ہو بیروزگاری ہو خواہ پرائیوٹائزیشن ہو خواہ اس ملک میں کیپٹلزم کا کرنا ہو سارے چیز ہو ہر چیز کا حل جوڈیشل جوڈیشری دے سکتے ہیں بہت پھر جوڈیشری کہے میں حکومت کا کیا کام حکومت کا نہیں سر وہ ایک بنیاد فرام کرتے ہیں ادلیہ آپ کو بنیاد فرام کرتے ہیں گوورننس تو انہوں نے نہیں کرنی گوورننس جو نہیں کرتا گوورننس سامنے کرنی ہیں نہیں ہو رہی ہے آپ سے گوورننس لیکن اگر رویوں کو چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا آپ سے گوورننس ہو رہی ہے اگر کوئی پارلیمنٹ میں ایشو ریزالو نہیں ہو رہا کوئی بندہ ہٹ ہو رہا ہے کسی کے رائٹس متصر ہو رہا وہ اپنے رائٹس کے لیے کس جگہ کس سیول جیج کے پاس کس سیسن جیج کے پاس کس آئی کورٹ کے جیج کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اگر گورننس میں آپ کو ہائٹ کرتا ہوں تو آپ کو حق عدالت مجھے لے جانا آپ کے آج آپ کے میڈیا پر پبندی کہتے ہیں جی لگی ہے کوئی آمر آ کے پبندی لگاتا ہے آچہ میں گبل صاحب کے پاس جانا چاہی ہوں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے خورم صاحب ہے بریک کے فوراں بعد اسی بحث کو یہی سے شروع کروں گی گبل صاحب آپ کے پاس آؤں گی چھوٹی سی بریک واپس آتیوں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کرے تھے گورننس کی پرفارمنس کی گبل صاحب اگر حکومت کوئی اور شاید اس حکومت کا دشمن نہیں ہوگا لیکن اگر پرفارمنس بہتر نہ ہوئی تو کیا وہ دشمن ثابت ہو سکتی اس حکومت کی پرفارمنس تو ہی کیا پرفارمنس تو زیرو ہے اس لئے تو عمران خان یہ دن دیکھنے پڑھ رہے عمران خان کو اگر ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوتی مجھے بتائے کہ ایک ڈیولپنٹ کا کام نہیں ہو رہا ہے پچھلے پدرہ سولہ مہینے میں کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے مہنگائی کہاں سے کام پہنچ گئے لوگ اتنے پریشان ہیں لوگر کلاس چھوڑے ہیں میڈل کلاس اپر کلاس لوگ پریشان ہیں تو یہ حالات دیکھتے ہوئے پھر آپ اگین اس کے اوپر یہ جو سازش ابھی ہوئی شروع ان کے خلاف عمران خان کے خلاف وہ آج کی تقریر میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں مقابلہ کرنا جانتا ہوں میں ٹرینڈ ہوں خدا نے مجھے ٹرینڈ کیا ہے مقابلہ کرنے کے لئے آپ اب بتائیں تو صحیح قوم کو آپ مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ کا اگر مقابلہ اپوزیشن کے ساتھ ہے تو آپ مقابلہ ہار چکے ہیں نواز شریف جس دن ائرپورٹ سے ان کا پلین نے ٹیک آف کیا آپ ہار گئے وہ مقابلہ کیونکہ آپ نے اسی بنیاد پر ووٹ لے کر آئے تھے کہ میں کسی کو جو ہے چھوڑوں گا نہیں کرپشن میں اور آپ کو چھوڑنا پڑا جس کے آپ نے ایویڈنس کورٹ میں پیش کیے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ عدلیہ سے مجھے انصاف چاہیے وائٹ پرائم منسٹر تاریخ میں جو دو دن کے حرطال پر گیا ہے کون سا سٹنگ پرائم منسٹر آپ نے دیکھا ہوگا جو دو دن کے حرطال میں گیا ہے یہ پرائم منسٹر دو دن کے حرطال کے بعد آتے ہیں پھر سپیچ میں کہتے ہیں کہ میں مقابلے میں گرنا بھی جانتا ہوں گر کے کھڑا ہونا بھی جانتا ہوں تو اس کا مطلب اب یہ آپ گرے ہیں اب آپ کھڑے کیسے ہوں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انگر کیا فیصلہ کیا ہے گبھول صاحب وہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے لنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ نواز شریف کو بیچ سکتے ہیں on the similar ground زرداری صاحب کی طبیعت میں سمجھنا نواز شریف صاحب سے بھی بہتر ہے ان کے total تین وارڈ جو ہے بند ہیں stunt لگے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ کا بڑا مسئلہ ہے اب آپ کو پھر زرداری صاحب کو بھی چھوڑنا پڑے گا جانے کے لئے اگر آپ نے نواز شریف کو چھوڑا ہے تو پھر آپ discrimination نہ کریں پھر آج آپ کی تقریر میں میں حیران ہوا کہ آپ لیڈروں کے نکل اتار رہے ہیں آپ prime minister ہیں بھائی آپ بھول گئے آپ prime minister ہو آپ کوئی captain نہیں ہو ابھی تک world cup کے آپ cricket کے captain نہیں ہو یہ آپ کے team ہے یہ آپ کو لے ڈوبے گے اور یہ پریشان ہے سارے یہ گھب رہے ہوئے ہیں آپ کے minister آپ کے minister سارے گھب رہے ہوئے آپ یقین کریں میں تو نظیم عفضل چاند آدھا پی ٹی آئے والا ہے اگر پورا پی ٹی آئے والے کو بکھاتے تو یہ بھی گھب رہا جاتے ہیں حالانکہ prime minister کہتے ہیں گھبرانہ نہیں گھبرانہ کیا آپ کو پتا ہے آپ گھبرانہ پڑے گا میری گھبرانہ پڑے گا بیق وقت صرف زراد کے معاملے میں تین بوران آئے ہوئے ہیں ایک تو سبزیوں کا اور ٹیمارٹر کا بوران ہم نے ہے سالوں کا بوران ہم نے ہے لیکن اس کے بعد مستقل اس پچھلے چھے مہینے میں آٹے کے قیمت میں پچاس پیسر اضافہ ہوا ہے اور گندم جو ہے اس کی کمی چاروں صبحوں میں دیکھی جا رہی ہے وہ بوران بھی اٹھ رہا ہے اس کے بعد کپاس کا بوران ابھی اس طرح جو ہے وہ اٹھ چکا ہے مفیقہ اتنی اچھی نہیں ہوئی تو یہ جب اور اوپر سے ٹڈی دل کا بھی حملہ ہوا چودی شجاد صاحب نے کیوں کہا کہ چھے مہینے کے بعد خورم صاحب جی انہوں نے اس لئے کہا کہ وہ وزیراعظم جو تیس سار عرب کی گردان کرتے نہیں سکتے تھے وہ پندرہ مہینے میں سٹیٹ بینک نے پبلش کر دی ہے نمبر گیارہ ہزار چھے سو دس عرب روپے کا کرزہ صرف پندرہ مہینے میں لے چکے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ سب سے زیادہ یعنی اب یہ تو جو پچھلے سب سال تھے انہوں نے تیس سار عرب کہتے تھے انہوں نے پندرہ مہینے میں چالیس فیصد اس کا جو ہے وہ کردہ لے لیا تو پاکستان کی جو محشت ہے چاہے وہ مہنگائی کی حوالے سے ہے چاہے وہ وزیڈ ڈیفیسٹ کی حوالے سے ہے چاہے وہ جہاں یہ آئی ایم ایف کو کہنا پڑا اس حکومت کو کہ خدا کے لیے کوئی ڈیویلیپمنٹ کریں اب یہ چوہی صاحب چودی شجاعت صاحب آپ کی اتحادی ہے پاکستان کو آن گورنبل کرتے جا رہے ہیں آن گورنبل یہ لفظ جو ہے بڑا ختمناک ہے آن گورنبل پاکستان کو کرتے جا رہے ہیں اور چودی شجاعت صاحب نے کہا چھے مہینے کے بعد کوئی وزیر آزم نہیں بنے گا کیوں دیکھیں چوہی صاحب نے تو ویسے کہا کہ جو محول میں تلخی پیدا ہو رہی ہے جس طرح سیاست کو گالی بنایا جا رہا ہے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اس پوئنٹ آفیو سے چوہی صاحب نے کہا چند صاحب آپ جیسا سیاست دان یہ بات کہے گا جب آپ دیکھیں ہم چار سیاست دان بیٹھے ہوئے ہم سوائے سیاست کو ایک دوسرے کو تانہ زنی کے آپ کیا کر رہے ہیں اسی وجہ سے چوہی صاحب نے کہا کہ اس محول کو بہتر کریں ڈیلیوری کی اوپر آئیں پالیسیز کی اوپر تنقید کریں پالیسیز کی اوپر آپ ڈیفینڈ کریں آپ جواب دیں یہی ہمارا سیاست دانوں کا کام ہونے چاہیے ہم آپ کے ٹاک شوز میں بیٹھ کر گیا کسی اور جگہ بیٹھ کر گیا وزیراعظم کو ہم نے کہا تھا یہ سپیچ کرے دیکھیں وزیراعظم نے سپیچ کیا وزیراعظم نے جوڈیشل ریفارمز کی بات غلط تو نہیں کی وزیراعظم نے انہوں نے وزیراعظم نے جوڈیشل صاحب سے کہا ہے کہ آپ احساب دیں اور ریفرنس وہ کیا دے رہے وہ تو دیکھیں کانٹیکس تو دیکھیں اس کا عورتہ کہہ رہے آپ دیکھیں جسٹس قیوم آج انہوں نے جوڈیشل کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ٹیلی فونوں پر فیصلے لینے والے آج وہ پرانی جسٹس قیوم والی جوڈیشل کی بات کر رہے ہیں آج کہ انہوں نے کہا اتنے اچھے ججز اتنے اچھے ججز ہمیں اس سے پہلے نہیں ملے اور پہلے بھی بہت بہت اچھے ججز لیکن آج جو جو جوڈیشلی ہے جو ریسٹوریشن کی تحریک کے بعد آئی ہے تو اس کے اوپر اور پھر عام آدمی کے لیے بات کی ہے کہ عام آدمی کی آسماء آپ حالت تو دیکھیں اسلامباد میں ہم بیٹھے ہو ہم تو دیکھ رہے ہیں حکومت تو دیکھیں حکومت تو دیکھ رہے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر یہ ہم آ رہے ہیں جو روٹی ہے اس کے لیے گندم کے اوپر سابسیڈی بھی دی جا رہی ہے اور گندم کی قیمت بھی پچاس روپے صرف ایگری کچھ فارمرز کے لیے بڑھائی ہے تاکہ گندم کاش کریں ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑیں اور رہ گئی بات جو دالوں کی یا ٹماتر کی بات کی ہے اس میں حکومت کا کیا کسور ہے حکومت تو زیادہ زیادہ انڈیا کا بین ہوا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بنیاد پر ٹماتر کی قیمت بڑی یقیناً کہ سانوں کی فصلیں تباہ ہوئی کہ سانوں کی فصلیں تباہ ہوئی تو ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں سر نہیں تو یہ ہوا کیوں کیوں کی کرایسیز یہاں پیدا کیوں ہوا دیکھے کام کوئی دیکھ رہا تھا موسم کی وجہ سے یالہ باری کی وجہ سے موسمی بیماریوں کی وجہ سے ٹھیک آپ سمجھتے کسیز کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوئی ہیں سر آپ تو حکومت کا کیا کام ہے وہ بینج نہیں کر سکتی بلکل حکومت کا کام ہے میری بات حکومت کا کام ہے ہم ذمہ دار ہیں حکومت کا کام ہے مینج کرنا حکومت کا کام ہے اپنے کسانوں کو سامسیدھی دینا ان کی طرح رحم و کرم صلتکاروں کو رحم و کرم پر چھوڑ دینا ٹھیک ہے اچھا آخری سر منٹ رہ گئے